شہزادی اپکانین سلام اللہ علیہہ کی شہادت کی موقع پر اپنے ایک مرسیے با عنوان فدق سے چند بند پیش کرتا ہوں اور ان بندوں میں شہزادی کا جو خدبہ ہے اس خدبے کے کچھ حصوں کا منظوم ترجمہ ہے باد احمد وقت کیسا آ گیا ہو گئی مخلوط نیکی اور خطا کرنا تھا پھر حق و باطل سے جدا یعنے رکھنی تھی بنائے کربلا تھا ضروری حق کا یوں اظہار ہو ورنہ شہزادی سرے دربار ہو حق بقف زہرا سرے دربار ہے وہاں حدیثِ کذب اکتیار ہے یا جواباً آیتوں کی مار ہے حسبنا اب نقش بر دیوار ہے ورثہ یحییٰ اور سلیمہ پائیں گے امتی احمد کا ترکہ کھائیں گے ظلم جب قرآن کو جھٹلانے لگا کفو نفس اللہ کو غیز آ گیا پہلے کی حمدِ خدا اور یہ کہا میرا بابا ہے رسولِ کبریا آتے ہی عالم میں کی ہے روشنی تیرگی کو جس نے دی ہے روشنی درس مجھ سے امتِ نادان لو جان لو میں فاطمہ ہوں جان لو میرا بابا ہے نبی پہچان لو جاؤ جا کر ساری دنیا چھان لو جگ میں ان کی ایک ہی دختر ہے بس بھائی گر ڈھونڈو تو وہ حیدر ہے بس جب کبھی بھی شیطنت کا سر اٹھا مشرکوں کے اشدروں کا مو کھلا جب ہوا رن میں عدو کا سامنا تب نبی نے آگے بھائی کو کیا بھاگتے پھرتے تھے تم تو جنگ سے ڈوب مرنا چاہیے تھا ننگ سے جب نبی ملحق ہوئے با کردگار تب نفاقِ دل ہوا پھر آشکار ہو گیا ملبوسِ دین سب تار تار جو کمینے تھے بنے وہ زیوکار گھر گئے فتنوں میں تم آگا ہو آگ کے شولوں میں ہو گمراہ ہو عدل یہ کیسا قحافہ کے پسر سب کو ورسے میں ملے عرسے پدر میں رہوں محروم اس سے سربسر تم تو قرآن ڈالتے ہو پشت پر اب جو کرنا ہو کرو تم پر ہوشیار اب جو کرنا ہو کرو تم پر ہوشیار اب جو کرنا ہو کرو تم پر ہوشیار منتظر ہم تم بھی کر لو انتظار فاطمہ نے یوں مہازے فکر پر دی شکست فاش باطل کو مگر کس طرح سے اپنی فطرت بدلے شر شر نے باندھی بے حیائی پر کمر دن میں لے کر رات کالی آ گئیں دن میں لے کر رات کالی آ گئیں بنت احمد ہاتھ خالی آ گئیں صلوات اللہ محمد و آل محمد